عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبتا فعاد انبیائه وعولیائه بے قصص الانبیائی والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بے ولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم والصلاة والسلام والتحییت والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم وعلا روحہی ونفسہ روحی وآرواح العالمین لتراب مقدمه الفدا وآلہ وسلم وآلہ وسلم من الآن محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم سورہ کا صحیح تلفظ بہت ضروری ہے محمد وآلہ وسلم مطالب پیش کروں گا آپ کی محبت و عقیدت کے نظر کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیے وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ ہم نے عطا کر دیئے ہیں سبع من المثانی والقرآن الازین جہاں جہاں خداوند مطالق قرآن میں مذارع کا سیغہ مستقبل کا سیغہ استعمال کرتا ہے وہ آخرت سے مطالق ہے اور جہاں ماضی کا سیغہ استعمال کریں وہ دنیا سے مطالق ہے ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے اور جب اللہ جنت سے مطالق کہنا چاہتا ہے تو یہ آخر سے مطالق تو کہتا ہے ہم عطا کریں گے وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائے بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَ میں ایسی آرام آرام سے چلوں گا میرے گلے میں طاقت نہیں ساتھے چلتے رہیں گے بس رہنے دیں بس کو کیونکہ کراچی میں میں نے دیکھا تمام مامرگاں میں رواج ہے جو علماء ممبر پہ آتے ہیں ان کے اوپر پنکھا نہیں ہوتا یہاں والوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہو کہ میں سے بغیر مر سکتا ہوں دو مرتبہ ممبر سے گر چکا ہوں تو اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے اس لیے اس سے آواز آتے رہے گی تھوڑا سی مایکروفون کے اندر میری طرف توجہ رکھئے گا اللہ کہہ رہا ہے سورہ ذہا میں توجہ ہے سورہ ذہا میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ وَتَرْضَ اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں دوبارہ سارے مجمع کی توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو اللہ کہتا ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا یہ آخرت سے متعلق ہے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں میں آگے نہیں بڑھوں گا مجمع کی توجہ ہو وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ وَتَرْضَ اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں بھئی مسلمانوں سے کہہ دیں کبھی جرت نہ کریں کہیں کہ محمد ہم جو سے کبھی یہ جرت نہ کریں کہ کہیں کہ محمد ہم جیسے ارے صحابہ پیمبر جیسے نہیں میں کہہ گیا ہوں کو صحابہ پیمبر جیسے نہیں ہے تو ہم پیمبر جیسے کیسے ہو سکتے ہیں میں جن کا عقیدہ ہونے سمجھا رہا ہوں وہ کہتے ہیں پیمبر ہم جیسے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں صحابہ وہ ہیں جو اللہ کو راضی کریں حبیب وہ ہیں جنہیں خالق راضی کریں میرے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں چھتے امام سے پوچھا مولا یہ کیا چیز ہے جو عطا ہوگی کہ پیمبر راضی ہو جائیں کہا حق شفاعت جب تک پیمبر راضی نہ ہو اللہ کہہ گا جسے چاہیں بخشوالے جسے چاہیں ساتھ لے جائیں تو پھر مانو نا حق شفاعت پیمبر اور عالے پیمبر کا ہے ایک اور بار کہہ دوں بس شفاعت اسی کی ہوگی جو شفاعت مانتا ہوگا شفاعت اسی کیلئے ہے جو شفاعت کو مانتا ہو تو یہاں پہ جو آیت میں نے انتخاب کی ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر ایک نئے پہلو سے نئے زاویے سے کشش کر رہا ہوں اس آیت کو لے کے چلوں ذہن میں موضوع کچھ اور تھا یہاں پہ آنے کے بعد سوچ رہا تھا اگر پرور دکھا رہا ہے اس پر بولنا چاہتا ہوں تو ذہن میں بھی میں نے ایک مضمون پورا تیار کیا اگر دل کو لگے تو بولیے گا تو اب ایک نئے پہلو ایک نئے زاویے سے پیش کروں گا تفسیر صرف معصومین کی سے پیش کروں گا تفسیر بررائے نہیں کروں گا تفسیر بررائے کو تفسیر نہیں کہا جاتا مصیبت کہا جاتا تو حبیبِ خدا فرماتے ہیں اپنے پاس سے تفسیر پیش نہ کرنا وہی جو محمد و آل محمد نے تفسیر پیش کیا بس وہی تفسیر تفسیر ہے ذاتِ رائے کا نام تفسیر نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ایک اور یہاں پہ نکتہ پیش کرتا چلوں سورہ کوثر میں اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے اب کوئی یہ نہ کہی حوزِ کوثر ہے جو جنت میں ملے گا کیونکہ اللہ دوبارہ کہہ رہا ہم نے عطا کر دیا اس کا مطلب ہے دنیا میں تلاش کرنے کے ضرورت ہے پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں گے نہیں بھئے دوبارہ ماضی کا سیغہ ہے مستقبل کا سیغہ نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ ہم کوثر عطا کریں گے ہم نے کوثر عطا کر دیا تو پھر کوثر کا مزاق دنیا میں تلاش کرو اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوثرِ دوبارہ آئیے گی ذرا اس کو پیش کر رہا ہم یہ خدمت میں وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَذِيمِ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبعِ مثانی سبع کہتے ہیں سات کو مثانی تو ہرائے ہوئے کیونکہ یہ علماء کا اعتقاد ہے مرم سیدرخوئی نے بھی اپنی کتاب بیان میں لکھا ہے سارے اقوال جو پیش کر رہا ہوں مختلف کتابوں سے مفسرین کے نظریات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سننا پسند فرمائیں گے تو اب یہ کی قولوں نے لکھا کہ اس لیے اسے سورہ سبع مثانی کہا جاتا ہے فاتحہ کو کیونکہ یہ واحد سورہ ہے جو دو مرتبہ نازل ہوا مکہ میں بھی نازل ہوا ہے مدینہ میں بھی نازل ہوا تو مکہ میں نازل ہوا اس لیے سبعہ سات آیات اور مدینہ میں تو پھر دوبارہ سات آیات نازل سبعہ مثانی دوہرائی ہوا سورہ سات دوہرائی ہوئی آیات تو سبعہ مثانی دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اسے سبعہ مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ اس کی تلاوت کی جاتے ہیں ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کم از کم دو مرتبہ تو سات آیات دوبارہ دہرائی ہوئے اگر چلتے رہیں گے تو ایزانہ کے رامی میں نے ایک علمی موضوع لیا ہے مجھے بتایا گیا کہ حسن سماعت بہت بلند ہے میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت مطالب کو تو ایزانہ کے رامی اب یہاں سبعہ مثانی سات دہرائی ہوئے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس لئے بھی سبعہ مثانی اور اس میں سات ایسے الفاظ ہیں سورہ میں جو دو دو دفعہ آئے ہیں کچھ تو پہلے گھبر آگئے ہیں تو اب سات ایسے الفاظ ہیں جو دو دو بارہ ہیں اس لئے سبعہ مثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سات الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ بسم اللہ میں آئے پھر کہا الحمدللہ گنیں گے آپ الفاظ میں دوہراتا رہوں گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ دو مرتبہ آئے ہیں بسم اللہ میں پھر الحمدللہ میں دوسرا لفظ جو دو مرتبہ آئے ہیں الحمدللہ ہے رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن وہاں پہ بھی آئے تھے پھر الرحمن الرحیم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر الرحمن الرحیم الحمد کے بعد توجہ تو ہے اب تک میں نے تین الفاظ بتا دی ہیں جو دو دفعہ ہیں مالک یوم الدین تو لفظ ایہ کا دو مرتبہ آیا ایہ کا نعبد و ایہ کا نسین اہد اہدنا سرات المستقین سرات اللذینہ سرات بتا نہیں توجہ ہے یا نہیں سرات اللذینہ انامتہ علیہم غیر المغضوب اے لہے 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 ل قرار دے بہت بڑے مفسد میں پورے قرآن کے لفظی الفاظ کے آداد مکال کے تفسیر لکھی ہے وہاں سے ایک پیش کر رہا ہوں جملہ اب علم العداد کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے لیکن میں جتنا ہو سکتا یہ سب سمجھ جائیں گے میرا پورا یقین ہے توجہ ہے میرے ساتھ تو وہ کہتے ہیں پروردگارہ میں انعمتہ والوں میں قرار دے نہ غیر المغضوب الہم میں نہ ولضالین میں انعمتہ والوں میں آگے دیکھتے ہیں انعمتہ کے کتنے حروف ہیں الف نون این نیم تے انعمتہ میں بہت پیار انہاں سے سن رہا ہے میرا گلاس آتھ نہیں دے رہا پھر بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں میرا انعمتہ میں پانچ حروف ہیں جن پہ اللہ کا انام ہے نا وہ پانچ والے ہیں توجہ ہے سارے میرے کے بہت پیار انہاں سے سن رہا ہے پانچ والے ہیں یہاں پہ پورا دیکھتے چلے جائیے گا انعمتہ میں دوبارہ انعمتہ کے حروف کے متعلق بھی کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں انعمتہ کا علف امامت کے لیے ہے نون نبوت کے لیے ہے این عادل کے لیے ہے نین معاد کے لیے ہے تے توحید کے لیے ہے شیعہ اصول دین دیکھنے ہوں تو انعمتہ میں دیکھ لیں توجہ فرمانے ہوں تو انعمتہ میں تمام کے لیے ہے تمام اصول دین موجود ہیں کوئی اعتراض نہ کرتے میں جلدی جواب بھی پیش کر دوں کہ اب تک سنتے آئے تھے توحید پہلے ہے ماہ داخل میں آج مولانا نے ترتیب بھی بدل دی ہے امامت کو پہلے لیے آئے ہیں توحید کو پیش کر دیا ہے نہیں توجہ کیجئے گا عقیدہ یہاں پہلا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو توحید بھی سمجھنا تو امام سے سمجھنا کسی اور سے نہیں توحید سمجھانے بیٹھے کا نہ جانے کیا سمجھا دے عقیدہ ہے توجہ رہے گی میرے ایسا ایک مجلس پڑھکے آ رہا ہوں ایک مجلس پڑھنے جانا میں پھر بھی پورا خون جگر آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں مجھے بتایا لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں تو میں آپ کی خدمت پہ مطالب پیش کر رہا ہوں اسی محبت سے سنتے رہیے گا تو ایسان کی رامی اللہ نے کہا کہ نہ غیر المغضوبِ علیہم میں ہو جن پہ اللہ کا غزب نہ وہ جو گمراہ ہو گئے بس وہ جو انعمتہ والے ہیں انہی کا راستہ سرات مستقیم ہے انہی کا انعمتہ والوں کا ہی راستہ سرات مستقیم ہے اب ذرا آئیے سرات المستقیم کے حروف گر لیتے ہیں تو بھائیے ذرا گنیں گے آپ حضرت ساد رے علف ورطوئے چار ہو گئے علف لام مین سین تے قاف یہ مین آٹھ چار اور آٹھ سرات المستقیم کے بنتے ہیں بارہ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا نہیں یہ سرات المستقیم ہے ہی نہیں یہ ہے السرات المستقیم سرات کے شروع میں علف ورلا میں تو پھر چودہ بن گا توجہ فرما رہے ہیں سب میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں جس پیارے انداز سے سن رہے ہیں تو ایک بات واضح ہو گئے کہ یہ جو سرات المستقیم ہے یہ سرات المستقیم ہے یہ بارہ اور چودہ کا راستہ ہے انعمتہ میں پانچ کو تلاش کرو سرات المستقیم میں بارہ چودہ کو ان کے بغیر قدیم انسان کے ہدایت نہیں ہو سکتی تو وہ راستہ جو اہلِ بیت کا راستہ ہے وہی بارہ اور چودہ کا راستہ ہے وہی پانچ کا راستہ ہے تو ایدانی کے رامے بلن سبحانہ وتعالی نے یہ پورے اس سورہ کے اندر سات ایسے حروف ہیں جو دو دو مرتبہ ہیں میں زیادہ وقت نہیں لے پاؤں گا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے مسلسل ہر روز دو تین مجالس پڑھنا ہے تو جتنا پیش کروں میرا قبول فرمائے گا پڑھا ہوا تو بھائی یہ ذرا سات دہرائے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے سات دہرائے ہوئے اور قرآن نے عظیم اتا کیا ہے سات دہرائے ہوئے اور قرآن نے عظیم اتا کیا سارے مجمع کی توجہ ہو یہ چند افرات پہن جائیں یہ چند افرات پہن جائیں کافی نہیں سارے مجمع کی توجہ ہو میں خونے جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں سارے مجمع کی توجہ ہو سراتِ مسلم اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے میں نے اے حبیب آپ کو سات دہرائے ہوئے ہیں اور قرآن نے عظیم اتا کیا ہے ساتھ کو دہرائیں تو چودہ ہوتے ہیں بہت سے لوگ نہیں 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 ایسے نہیں چلوں گا بہت سے لوگ پریشانہ خاموش ہیں جب تک سب نے نہ بولیں گے تو میں سمجھوں کہ میں بات نہیں پہنچا سکا اب سارے مجمع کی توجہوں میں آپ کو گھرا دیتا ہوں ساتھ دہرائیں ساتھ دہرائیں ہوئے آئے درہ دیکھتے ہیں ہمارے جو چودہ ہیں مصاد دہرائیں ہوئے ہیں یا نہیں ہیں سلام علی محمد وعالی محمد 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 اللہ علی محمد آئین کی اور تمام علماء حق کی اور تمام مؤمنین کی حفاظت کے لئے عزداروں کی ظاہرین کی حفاظت کے لئے باواد بلن صلوات اللہ علی محمد اللہ علی محمد یاد ہے میں کہاں پیچھا مجھے تو پوری طرح سے یاد تو اب میں کہہ رہا تھا کہ اگر چودہ کو دیکھتے ہیں آیا ہم جن چودہ کو مانتے ہیں وہ ساتھ دہرائے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا سبعا من المثانی والقرآن العظيم میرے حبیب ہم نے آپ کو ساتھ دہرائے ہوئے اور قرآن عظیمت آکیا ساتھ دہرائے ہوئے اور قرآن عظیمت آکیا بھائی یہ ذرا ساتھ کی ترتیب پیش کر رہا ہوں مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو چودہ معصومین کے نام پیش کر رہا ہوں کچھ تو پہنچ گئے کچھ کو مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا اے جانے کے نام میں اللہ کہہ رہا ہوں ہم نے آپ کہاں میرے حبیب ہم نے آپ کو ساتھ دہرائے ہوئے چودہ کے نام دہراؤں گا اگر ساتھ سے زیادہ ہو تو پھر میں وہاں چلا جاؤں جہاں یہ چودہ ہوں آئیے ذرا سب کے سب میرے ساتھ کمتے چلے جائے گا چودہ کے نام پیش کر رہا ہوں اگر ساتھ دہرائے ہوئے نہ ہو پہلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایزان کے نام میں کمتے چلے جائے گا چودہ معصومین ہیں پہلے ہیں اور ایک اور کمتے چلے جائے گا پانچویں نویں بارویں اللہ کہہ رہا ہم نے ساتھ دہرائے ہوئے تھا کہ تو میں نے بھی ایک نام پیش کیا یہ دہرائے ہوا چودہ میں دیکھتے چلے جائے گا پھر ہیں علی پہلے علی چوتھے علی آٹھے علی دسویں علی اگر ہوں پھر ہیں فاطمہ فاطمہ سلام علیہ وآلہ ایک ہے پھر ہیں حسن دوسرے حسن گیار میں حسن توجہ پھر ایک حسین ہے تو یہ تو پانچ دہرائے ہوئے دو اور ہونے چاہیے تاکہ چودہ پھر ساتھ دہرائے ہوئے ہو جائے ایک ہے جعفر ایک ہے موسیٰ تو چودہ ساتھ دہرائے ہوئے توجہ فرمائیے سے جانے کے رات یہ چودہ ساتھ دہرائے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ فرما رہا ہے سورہ فاطحہ کے ناموں میں سے سبب آسانی تو ایک وقت میں ایک ایک آیت کی کئی کئی تفاصیل ہو سکتی ہے جملہ نہیں پہنچا سکا ایک اور مرتبہ کہہ دوں ایک وقت میں ایک آیتی کئی تفاصیل پانچمے مام فرماتے ہیں جن کا نام ہی لقب ہی باقر العلوم ہے آپ فرماتے ہیں قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے یہ جو اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں ایک ظاہر پہ پہنچتے ہیں مولا فرماتے ہیں اس ظاہر کا ایک باطن بھی ہے کہ وہ جو باطن ہے نا اس کا ایک اور باطن ہے اور اس باطن کے باطن کا ایک اور باطن ہے مولا فرماتے ہیں ظاہر ایک ہے باطن ستر ہے کہ ساری دنیا محنت کر کے ایک ظاہر پہ پہنچتی ہے ہم آل محمد کے پاس ظاہر بھی ہیں اور ستر کے ستر باطن بھی ہیں کہ سارے باطن ہمارے پاس ہیں قرآن کے ظاہر بھی ہمارے پاس ہیں قرآن کے باطن بھی توجہ ہے جو جانے کی نہیں بس بھئی اب میری طاقت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ پیش کر سکوں میں تھوڑا سا اور تفصیل اس کو تھوڑا سا اور موضوع کو اس کے بعد پھر موضوع سمجھنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے گا تو ازان کے راہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ساتھ دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا تو اس کا مطلب ہے یہ ساتھ دہرائے ہوئے قرآن عظیم کا حب اللہ ہے اب سمجھ میں آئی حدیث سکلین کے پہمبر فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہا تھا میں عطا کر رہا ہوں پہمبر کہہ رہے تھے میں چھوڑے جا رہا ہوں پہمبر نے نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں بنایا اس نے ہے میں چھوڑے جا رہا اگر بات پہنچ گئی ہو ہمارا بہت سے مسلمانوں سے بات پر اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم کہتے ہو اللہ نے بنایا ہے امیر المؤمنین کو یہ آئیمہ کو اللہ نے بنایا ہے امام یہ ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان باروں کو امام بنایا ہے تو پھر یہ کیوں کہ ہتہوں کے قدیر خوم میں رسول خدا نے بنایا اعتراض واضح ہوا وہ کہتا ہے کہ ہتہوں اللہ نے بنایا تو پھر کیوں کہتے ہیں رسول خدا نے بنایا نہیں بنایا اللہ نے بتایا رسول نے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں انی جائل ہوں بنانے والا میں اممبر فرما رہا ہے انی چارک میں چھوڑے جا رہا ہوں بنایا اس نے ہے میں چھوڑے جا رہا جتنے زاویوں سے جتنے باریکیوں سے دیکھیں گے آل محمد آل محمد ہیں اے جانے کے رامی قرآن و اہلِ بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے زاویوں سے امت میں اور آل میں فرق کیا ہے امت میں اور آل میں فرق کیا ہے امت وہ ہے یہ صحابہ وہ ہیں جونکہ صحابہ بھی امت ہی کے اندر آتے ہیں جو آیات کا انتظار کرتے ہیں آیت نازل ہو میں اس پہ عمل کروں انتظار کرتے ہیں آیت آئی اقیم السلاة نماز قائم کرو امت نے نماز قائم کی صحابہ وہ ہیں جو آیت کا انتظار کریں آیت آئی تو ہم نماز پڑھیں آیت آئی وہ صحابہ ہے اور امت ہے اور آیات جن کی منتظر ہوں وہ اہلِ بیت ہے نہیں میں ایسے آگے نہیں بخوں گا بہت سے تو بہت گئے جو آیات کے منتظر ہوں آئے آئے تو ہم عمل کریں وہ صحابہ ہے وہ امت اور جو آیات جن کی منتظر ہوں وہ آلِ محمد ہیں یہ بسر پہ سوئے تو میں نازل ہوں جس کے دل میں ہم پہلی وہ بتائے گا جس جس کے دل میں ہم پہلی وہ بتائے گا میں تارہ لگاں گا وہ ہاتھ اٹھے گا اندرہ حیدری سوئے ایسے آئیات کے لامے آلِ محمد وہ ہیں کہ آیات ان کی منتظر ہیں وہ بسر رسالت پہ سوئیں تو آئے چاہے وہ حالت رکوم میں زکاة دیں تو آئے چاہے وہ راہِ خدا میں روٹیاں خیرات کریں تو آئے بتا نہیں ہے یا نہیں وہ ہجرت کریں تو آئے چاہے وہ جہاد کریں تو آئے چاہے وہ خیبر اکھانے تو آئے چاہے توجہ توجہ لبے چاہ سے لبے چاہ سے توجہ فرمانے گا ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں ہمارے لئے یہی پروردگارہ تیرا بہت کرم ہے کہ تُو نے ان گھرانوں میں پیدا کیا کہ جہاں آل محمد کی ملا ہے ابھی مجھ سے ایک نوجوانہ کی ملے گلے ملے اور کہنے لگے پہلی مجلس میں نے زندگی میں جس آلم کی سنی تھی آپ کے سنی تھی اور اسی کے بعد میں شیعہ ہوا عزیزانہ کے رامی ان سے پوچھیں جو دردر کی ٹھوکریں کھا کے اس در پہ آئے ہیں پتہ نہیں بات پہنچی ہمیں بعض وقت قدر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کن گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کا کتنا کرم ہے آپ پہ آپ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں ولائے علی ہے مسائب حسین ہے یہ بہت بڑا کرم ہے اس کے ذات کا میں جانے کے لئے ہم یہ پیش کر رہا ہوں کہ قرآن و اہلِ بیت پروردگارہ تیرا اللہ خلا کرم ہے کہ تم نے ان گھرانوں میں پیدا کیا تفسیرِ متقیم مولانا سید عمداد حسین کازمی مرہوم کا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر وہاں سے ایک روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ جو امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سننا پسند فرمائیں گے نا اب یقین لانی ہے کہ یہ میرے سے گرمی کی قیفیت برداشت نہیں ہو رہی میں انشاءاللہ آواز تب تک آ رہی تو میں پانی وغیرہ کب کچھ بھی نہیں بس میرے خیال میں میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا پانی دس منٹ اور اس کے بعد میں مسائب پیاد ہوں گا سنیں گے تو اب چھتے ہیں امام سے روایت کو پیش کر کے روزے قیامت چار علم بلند ہوں گے چار علم بلند ہوں گے علم جو علم کے منکر وہ کہاں جائیں گے چار پرچم چار علم بلند ہوں گے پہلے پرچم تلے سرور کائناتہ کے سوال کریں گے بتاؤ سکلین کا کیا کیا قرآن و اہلِ بیت کا پرچم تلے جتنے لوگ ہوں گے کہیں گے نام قرآن جانتے تھے نا اہلِ بیت تو پیمبر اسلام کہیں گے تمہارے لئے شفاعت ہے نا جنت دوسرے پرچم تلے جتنے موجود ہوں گے ان سے کہیں گے بتاؤ قرآن و اہلِ بیت کا کیا کہا یا رسول خدا قرآن تو ہم نے بہت پڑھا اہلِ بیت ہم سے چھوٹ گئے تھے کہ جنت تمہارے لئے بھی نہیں ہے تیسرے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہلِ بیت کا کہ اہلِ بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں کہ تمہارے لئے بھی نہیں چوتھے علم چلے آئیں گے کہ پرچم دار آلی ہوں گے پرچم تلے کھڑے سارے ماننے والے ہوں گے کہ یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو قرآن کی بھی تاظیم کرتے تھے آلِ محمد ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جو قرآن کی بھی تاظیم کرتے ہیں اہلِ بیت کی بھی کہ قرآن و اہلِ بیت کی تاظیم پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے سننا چاہیں گے موضوع کو تکمیل کرنا چاہتا ہوں تو اہلِ بیت کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے جانتے ہیں کہ پیمبر کے بعد کچھ ایسے تھے جنہوں نے بعض اوقات قرآن نیزوں پہ بلند کر دیئے تھے قرآن نیزوں پہ بلند کیے امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئے قرآن نیزے پہ بلند کیا باپ نے قرآن نیزے پہ بلند کیا تھا بیٹے نے آلِ محمد کے سر نیزوں پہ بلند کیا جب باپ کا کردار ایسا ہم ہو تو پھر ایسا ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے اگر بات پہنچ گئی ہو جہاں اتنا بغض اور کینا ہو وہاں پھر ایسے ہی بیٹے یزید جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں ایزانہ کے رامی ہمارے لاکھوں دھرود و سلام ہو سید شہدار ان کے اصحاب پہ کہ جہاں ماننے والے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ سامنے موت ہے وہ موت کو ایسے گلے لگاتے ہیں کہ انتظار میں ہو حضرت سید ابن عبداللہ شہدائے کربلا میں ہیں انہوں نے ایک سوال کیا جب جناب سید شہد بہت ضعیف العمر ہے ستانوے برس سو برس کے قریب ان کا سنہ مبارک کہ سید آپ جنگ نہیں کر پائیں گے آپ بہت ضعیف العمر ہیں تو جناب سید نے کہا مولا مجھے محروم نہ رکھئے گا میں آپ پہ قربان ہونے کے لئے آیا ہوں میں مسائب تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہو کہا مولا مجھے محروم نہ رکھئے گا میں آپ پہ قربان ہونے کے لئے آیا ہوں کہ سید آپ سے کھڑا تو ہوا نہیں جا رہا ستانوے برس کے تھے یہ روایت میں لکھا ہے ان کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی کمر جھکی ہوئی تھی بلکل کمر جھکی ہوئی تھی کہا نہیں مولا میں اتنا ابھی بوڑھا نہیں ہوں انہوں نے اپنے سامان سے ایک پٹی نکالی کمر پہ پٹی باندے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھیں اور کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے کہا مولا دیکھیں میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے آشق حسین ابنیل کہا مولا میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے بھویں بہت بڑی بڑی چھنکا کہ آپ کی آنکھوں کے انہوں نے فوراں دوسری پٹی اپنے آنکھوں پہ باندے میں نے بھووں کو سیدھا کر لیا مولا میری آنکھیں بھی دیکھ پاتے ہیں مولا نے کہا سعید آپ گھوڑے پہ کیسے سوار ہوں گے کہا مولا میں ایک اور پٹی بھی لے کے آیا ہوں جب مجھے کوئی گھوڑے پہ بٹھا دے گا نا میں اسے کہوں گا میرے دونوں پاؤں باندھو تاکہ میں گھوڑے سے گل نہ جاؤ کہا مولا میں پوری تیاری کر کے آیا ہوں آپ پہ قربان ہونے کے لیے کتنا جذبہ ہے انصار حسینی میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کتنا جذبہ لے کے آئے بڑے بڑے ضعیف العمر افراد یہاں تک جب زہر کا وقت آیا تو سعید آوی نے کہا ایک مدبہ کہا کہ مولا آپ نماز پہ لیجئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے مولا نے کہا ہاں کیوں کچھ ایسے بھی تھے جو جنگ نہیں کر سکتے تھے بہت ضعیف تھے کمزور تھے بوڑھے تھے کہا جب میں نماز پڑھوں تو سامنے کھڑے ہو جائیے گا تو انہوں نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے دیکھا کہ سامنے سے تیر آرہا تیر سینے پہ لیا آپ نے دیکھا ہے تیر تکون کی طرح سے ہوتا تیزی سے سینے میں جاتا نکالنا بڑا مشکل ہوتا پوری خال کاٹ کے باہر آتا انہوں نے دیکھا مجھ سے تیر نہیں نکھلے گا جب سینے میں تیر لگا جیسے ہی ان کے سینے میں تیر لگا انہوں نے نگاہیں بلند کر کے کہا کیونکہ ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے تھے بوڑھے تھے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے تھے نگاہیں بلند کر کے کہا پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز سمان ہو جائے پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز سمان ہو جائے جانتے ہیں کیا ہوا روایات میں ہے دوسرا تیر لگا ان کے سینے میں پھر تیسرا تیر چوتھو یہاں تک کہ تیرہ تیر سینے اور گردن میں پیوس ہوئے تیر کھاتے رہے تانگیں نرز رہی تھے ان کے لب کام پر رہے تھے گردن میں تیر لگا اچانک آواز آئیمان حسین کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ سمجھ گئے امان حسین کی نماز سمان ہو گئی تو فوراں انہوں نے اپنی تانگوں کا دم توڑ دیا بس جانتے تھے اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا جب گرنے لگے تو روایت کے الفاظ ہے سید و شہدہ تیزی سے بھوڑے میرے دل دیکھئے گا ایک ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے رکھا دوسرا ان کی کمر پہ رکھا پشت پہ ہاتھ لکھا بڑے آرام سے انہیں نیچے لے کے آئے ان کے لاشے کو گرنے نہیں دیا مولا حسین آرام سے زمین پہ لے کے آئے ان کا سر اپنے زانو پہ رکھا ان سے کہا کہ آپ کو جنت مبارک ہو آپ نے بڑی قربانیاں دی جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا بدلے میں اگر سن سکیں تو سمیے گا اب روایت کے کہہ دیا کہ کانپتے ہوئے لبوں سے خون بہت بھہ گیا تھا بوہے چھے بزرگ تھے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو جب خون بھنے لگا نا کانپتے ہوئے لبوں سے کمزوری کی حالت میں پیاس کی حالت میں بس ایک سوال کیا اے حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ امام حسین نے پلٹ کے کہا کہا میں راضی میری ماں فاطمہ راضی میرے بابا علی مرتضان راضی میرے جد رسول خدا تم سے راضی میرا پروردگار تم سے راضی ایک مرتبہ کہا مولا مجھے شہادت کا کوئی افسوس نہیں اس بات کا افسوس ہے آپ تنہا رہ دائیں گے کیسے آشق ہے راضی سید شہدہ کی کیسے چہنے والے ہیں بس بھئی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے گیارہ محرم گزر گئی ہے روایت کے الفاظ ہیں تاریخ میں مقاتل میں نکھا ہے کہ اثر آشور میں شام غریبہ میں بی بیوں نے لاشے نہیں دیکھے تھے کیونکہ تاریخی تھی چراغ نہیں تھے وہاں بڑی تاریخی تھی بی بیوں نے شام غریبہ میں لاشے نہیں دیکھے لیکن جیسے ہی گیارہ محرم کا سورج نکلا تو مورخین کہتے ہیں جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں آلِ محمد کی بی بیاں میدانِ کربلا میں ایسے بکھر گئے ہیں جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں کوئی بی بی کسی لاشے پہ رو رہے تھے کوئی کسی لاشے پہ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھئے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کی دیا گا روایت کہتی ہے کوئی بی بی جنابِ علی اکبر کے لاشے پہ گئے کہتی تھی واہ علی اکبرہ کوئی جنابِ عباس کے لاشے کو تلاش کر رہے تھے کوئی جنابِ قاسم کے لاشے پہ بیٹھ لی تھی لیکن تاریخ میں لکھا مقتل میں سوگنا مالا محمد میں میں نے دیکھا دو بی بیاں ایسی ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں دو بی بیاں وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ گئے ہیں دو بی بیاں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں کسی اور لاشے پہ نہیں گئیں جانتے ہیں وہ دو بی بیاں کون تھیں پہلی بی بی کا نام زینب لکھا جنابِ زینب کسی لاشے پہ نہیں گئیں اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئیں کسی سے نہیں پوچھا آنو محمد کہاں کہاں گئیں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں مجھے معاف کر دیجئے کہ میں بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجئے کہاں اگر برداشت نہ نہ کر سکیں مولا سجاد کہتے ہیں امام سجاد میرے بابا کے لاشے پہ اتنا سی جگہ نہیں باقی تھی جتنا ایک نگینہ ایک نگینے کے برابر جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو میری پھتے نے میرے بابا کا تواف کیا جگہ تلاش کریں جگہ تلاش کریں میں کہاں بوسا دوں کچومنے کے لیے جگہ تلاش کریں لیکن جگہ نہیں مل رہی تھی مجھے معاف کر دیں میری طرف دیکھے گا میں سب سے درخواست کروں گا میری طرف دیکھے گا مولا کہتے ہیں میری پھتے نے تواف کیا میرے بابا کا جگہ نہیں ملی کہ بوسا دے سکے کسی نے پوچھا مولا کتنے زخم تھے مولا نے کہا ایک ہزار نو سو پچھا تو مولا ایک جسم پہ اتنے زخم کیسے آ سکتے ہیں مولا فرماتے ہیں جہاں تلوار لگی تھی وہیں پہ کسی نے میزہ مارا اسی جگہ تیر مارا جسے کچھ نہیں ملا اس نے پتھر مارا میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے میں نے خود روایت دیکھی ہے مولا کہتے ہیں جسے تلوار ملی اس نے تلوار مارو جسے میزہ ملا اس نے میزہ مارا جسے تیر ملا اس نے تیر مارا جسے کچھ نہیں ملا اس نے پچھر مارا عجرکم اللہ عجرکم میں نے آخر بس بھئی اب لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں آخری جملے آخری جملے بس بھئی بس بھئی میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے سنیں گے میرے دیکھئے گا آخری جملے مولا کہتے ہیں میرے پھپی آئیں میرے بابا کا طرح کیا پھر ایک جملہ کہا یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم ملیک السما حالہ حسین مرمل بددما نانا آسمان سے فرشتے آئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے یہ آپ کا نوازہ حسین نانا اتنے پتھر مارے بس بھئی پھو میں اور یا روک دوں بن کر دوں یا پھو بس بھئی دوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تھوڑا سبرداشت کر لے میرے بھائیوں سے درخواست ہے مولا کہتا ہے میرے پر دیکھئے گا مولا فرماتے ہیں میرے پپے نے تواف کیا کوئی جگہ نہیں ملی بوسہ دینے کے آخر میں کیا کیا پھر جناب زینب نے مولا کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا میں نے تمام کر دیا آخری جملہ سن لیجئے بیٹھے رہے بھی میں نے تمام کر دیا اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے دو ملت کو ہوں گا سب ہاتھوں کو بلن کیجئے گا ہاتھوں کو میری طرف دیکھئے گا ہاتھوں کو بلن کر کے اب آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں میں نے سارا بس صاحب چھوڑ دیا سنیں گے میں نے کہا دو بی بیاں تھی جو کسی لاشیوں پہنے گا پہلی جناب زینب کبرا جانتے ہیں دوسری بی بی کا نام کیا جناب ربا وہاں پیچھے کوئی بھائی بھی ہوش ہو گیا کوئی مومن وہاں پہ بھی بھی ہوش ہو گیا نہیں پڑ رہا سنیں گے ہاتھ جو رکے کہوں گا میں ہاتھوں کو بلن کر کے بھئی آپ نے تو پہلی دفعہ یہاں پہ برداشت نہیں سنیں گے میدر دیکھئے گا جب جناب رباب آئینا لاشے پہ بی بی کے ہاتھ پسے گردن بگو ہوئے تھے بی بی نے روکے ایک جملہ کہا میرے آقا حسین میرے مولا حسین میرے سرطان حسین اگر میرے ہاتھ پھلے ہوتے میں ہاتھوں سے لاشے پہ سایا کرتی اگر سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا کفل دے دے تھی مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھے ایک علی اصغر دوسرے سکینہ میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا مولا جب موقع ملا میں سکینہ بھی قربان کر دوں گے مولا میں جانتی ہو آپ کو شہادت سے پہنے پانی نہیں پھلایا گیا قسم کھا کے کہتی ہو جب تک زندہ رہوں گی تھنڈا پانی نہیں پھنوں گے مولا میرا آپ سے وعدہ آپ کا لاشا دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہو جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے میں کبھی سائے میں نہیں ہوں گو پروردگارہ صحب الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیس تو نابود فرما دائش و طالبان کو اور سعود کو غارت فرما پروردگارہ جہاد بلندے کسی کو رات نہ فرما بے اولادوں کو اولاد انعائد فرما ناکروزوں کے قرضے آداب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اس امام دار کا کوئی ترقی انعائد فرما خدمت کرنے والوں کی توفقات میں اضافہ فرما بس بیب آپ چھوڑ گئے تو میں دو جملے کہہ دوں ہوں مسائے مکمل ہو جائے پروردگارہ ایک واسسہ دے رہا ہے پروردگارہ جب شام میں رہائی ملینا بی بیوں کو تو جنابِ رباب زندان گئے جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا جیسے جنابِ رباب ایک چھوٹی شی قبر سے لکھتے ہوئے تھے رو رو کے کہتی تھی بیٹی اٹھو تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینہ واپس جانے کا ہم مدینہ جا رہے ہیں اٹھو مدینہ